ہیلپنگ ہیومن فانڈیشن پاکستان کے زیر احتمام ڈینگی خسرہ اور روبیلہ سے بچاؤ کا آگاہی احتیاطی تدابیر سیمینار گورنمنٹ کمپریہنسیف گرلز ہائی سکول لطیف آباد یونٹ نمبر پانچ میں منقض کیا گیا سیمینار میں ڈپٹی ڈسٹرکٹ ہیلت آفیسر ڈاکٹر امداد چننہ ڈاکٹر دلیپ قمار ڈاکٹر غلام پرور ڈاکٹر مختار چننہ ہیدرباد کے مشہور سماجی راہنما ڈاکٹر اقبال حارون نے خصوصی شرکت کی اور عوام الناس کو احتیاطی تدابیر سے آگاہ کیا سیمینار میں کمپریہنسیف گرلز سکول کی پرنسپل فرہانہ جعفری کے علاوہ کثیر تعداد میں اساتذہ اور طالبات میں بھی شرکت کی اس موقع پر فاؤنڈر ہیلپنگ ہیمن فاؤنڈیشن پاکستان سید محسن عزا شاہ نے سیمینار کے مقاصد کو تفصیل سے بیان کیا جبکہ دیگر مہمانان نے اپنے اپنے خطاب کے ذریعے لوگوں کو ویکسین لگانے پر عام آدھا کیا اس موقع پر منتظمین کی جانب سے مہمانان کو سندھ کا روایتی تحفہ اجرک پیش کیا گیا ڈاکٹر اقبال حارون نے انچارج ماسوم مقوم اور گرلز سکاوٹ سیمی نقوی کی خدمات کو سراتے ہوئے انہیں اجرک کا تحفہ پیش کیا فاؤنڈیشن کی نائب صدر سیدہ سیمی نقوی نے تمام مہمانان کا شکریہ ادا کیا سیمینار میں صدر ہیلپنگ ہیومن فاؤنڈیشن محمد آہد خان جنرل سیکریٹری ڈاکٹر سیم علی آقد آفیس سیکریٹری سرجات احمد فاؤنڈیشن کی دیگر عدداران و ممبران سمیت دیگر سماجی و سیاسی شخصیات نے شرکت کی میرا نام ٹوکر والا اٹھنے میں نے ایم اے سکر آجین ایٹی این ایڈو افردر آباد کا میں ہیلپی ویمن رائٹس فاؤنڈیشن کا صدر بدا ہوں کہ آج جو آگئی مہیم ہے ہمی اللہ حسرہ کے لئے بلائیں گے ہیں یہ ایک بڑا حسن اقدام ہے طلبات کو آگا لیا گیا ہے جو تنیس سوٹی بچیاں ہیں کمپرنس واہ سکر میں اور یہ اس کو بڑی تقیی سے ہمیں کہنا چاہیے روپیلہ جو ہے وہ ان خواتین شادی جو بچہ جنتی ہیں تو ان میں کمپرنکیشن ہوتی ہے تو ان کمپرنکیشن سے بچنے کے لئے ویکشن لگا جاتا ہے ویکشن صرف لگا اس لئے جاتا ہے کہ پریوینشن ہوتا ہے تو پریوینشن ہوتا ہے میں آپ کے توسع سے تمام سے جس میں میرے سننے والے دیکھنے والے جب بچہ ف مہاں سے لے کے پندہ سال میں تمام لوگ ویکسنائز کریں کے لئے پریوینشن کریں آپ کے فنٹ کو____ کرو TRO کے پر ویکن کرنے والے کی بہت ضروری ضروری ہے زہن نمازشہ لے یہ ہے پاکستان کے لئے کس کا لگانا بوسیقی کس کا لگانا بوسیقی وہ یہ ہے کہ لوگوں کو یہ بتایا جائے ڈھنگی سے بچاؤ کی مقاطب اور میزلز اور روبیلہ کا جو ہمارا ایورنس پروژام ہے اس میں بتایا جائے کہ جو ماں ہیں وہ اپنے بچوں کو انجیکشن لازمی لگوا ہے وہ جو ٹھیکہ ہے وہ بہت ضروری ہے لگانا بہت ضروری ہے میں محمد آہاد خان پریزیڈنٹ و مہمانفہ کو دل سیمنا کرتا ہے روبیلہ اور جو یہ ٹھیکہ کے حوالے سے تو مردنہ سے بھی بتانا چاہے گا آج کل کی ٹھیکہ کھیکی اتنا بیک کے عبر محط چکا ہے اسے بچاؤ کی بھی جو ہے آپ کو سیفٹی دی گیا بچوں کی بھی اور روبیلہ جو ہے وہ ماں سے دے کہ پہنے سے پہنے پکڑی کے لگوا ہے اس لیتے یہ حاصل پر لیچین بجانوں میں بہت موجودی مسائل پیدا ہوتے ہیں اس آپ نے کہاں ان کو بھی صورت یا کوئی بھی جسpieces زیادہ کلیٹ ہو سکتا ہے تو اس بینے پر اپنے ایمینیس پر فرام لکھائیں تاکہ ہم ایمینیس پر کبھی ہو سکیں اور ایک اکتر اپنے بجانوں سے بھی بارکتے ہوں باکی اپنے بجانوں سے مجھے دارہ رہے ہیں لگے ہم اپنے بافتنی کی بھی بارکتے ہیں آج ہمارے سکول میں ایک پروگرام ہونکت کیا گیا ہے ہیلپنگ ایک ارگنیزیشن ہے انہوں نے کیا ہے روبلہ خسنا اور ڈینگی وائرس کے بارے میں آگائی مہم میں اس کے بارے میں ہی پروگرام کیا گیا ہے ان کا مقصد یہ ہے کہ لوگوں کو بتا چلے تو اسی لیے ہمارے سکول میں کیا گیا کیونکہ یہاں بچیاں اور ٹیچرز ہیں تو ظاہرے گھروں میں جو ہوتا ہے وہ سسٹرم اور تسنبال دیئے اور یہ ہمارے جو بچے آئے وہ پاکستان کا مستقبل ہیں تو یہی آگے چل کر گھر یا معاشرہ سامنے بھی تو ان کو آگائی ہونی چاہیے دینگی وائرس ہے وہ جیسے پانی جمع کرتے ہیں یا گندگی کی وجہ سے ہوتی ہے تو میں اس پروگرام کے توسر سے ہی کہنا چاہتے ہوں کہ ہمارا سکول جو ہے اس کے سراؤن میں بھی بہت گندگی ہے اس کے بارے میں کچھ سوچا جائے یا سکولوں میں یا کچھ کمیونٹیز میں اسے پروگرام بھی کل کیے جائے جن سے لوگوں کو آگائی ملے اور وہ کچھ کر سکے تو میں بھی حکومت کو کہتی ہوں کہ اس نے پروگرام نہیں اسپریے بھی کچھ کیا جائے اور کچھ سفائی کے بارے میں بھی دھیان دیا جائے کیونکہ جو مرین چیزیں ہیں وہ سفائی اور یہی ہے جب آپ ان پر کابو نہیں پا سکے گے تو باتوں سے کچھ نہیں ہوگا تو اس لیے اسپریے کرایا جائے اور لوگ اسکولوں میں خاص کر سفائی کے واقع جو عملہ ہے وہ کیا جائے کہ وہ ہو اور وہ سکولوں کو صاف رکھیں آج کے پروگرام ہم نے ڈینگی اور روپیلا بائلس کی اوہرنس کے لیے رکھا ہے کیونکہ ڈینگی اور روپیلا بائلس آج کا بہت زیادہ پھیل رہا ہے جو بچوں کے لیے خواتین کو بھی بہت زیادہ ختم آگیاں ہلپن ہیمن فانڈیشن کے تحت ہم نے یہ سیمینار آج کا اس کے لیے رکھا تاکہ خواتین میں بچوں کے آگے ہی پیدا کر سکیں اور اس کے بچاؤں کے لیے رکھیں